تو ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب آسا کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو ہم لوگ جا رہے تھے آیودھہ دھام بس چلتے چلتے رات کے گیارہ بج گئے تھے آلموس لوگ سونے لگے تھے اور ہم لوگ بھی آیودھہ کے پاس ہی پہنچ گئے تھے کیونکہ جس پہنچنے والے ہی تھے اسی لئے ہم لوگ آگے آگے تھے اٹھ کر تو ہم لوگ ساڑھے گیارہ بج رات کو پہنچ گئے تھے زیادہ دہرہ تھا اسی لئے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور صبح چار بجتے ہی سارے لوگ سریوں ندی میں نہانے کے لئے چل پڑتے ہیں چلتے چلتے تو چھے بج گیا بھائی کیونکہ جیادہ دور تھے ہم لوگ میری بس جیادہ دور پہ کھڑی تھی ہم لوگ آ تو گئے تھے نہانے کے لئے پر یہاں پر تو یار گھاٹ بنے تھے پر ہم کو تو ندی میں نہ آنا تھا اسی لئے ہم لوگ یہاں سے ندی کی اور جاتے ہیں ندی کے پاس پہنچتے ہی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا چلو بوٹنگ کرتے ہیں اور صبح صبح کا کچھ الگ ہی نہ جا رہا تھا بہت پیس فل لگ رہا تھا اور وہ اتنا پانی تھنڈا تھا اس کا کچھ کہنے کو نہیں سریوں کو دیکھ کے تو سریوں لگی نہیں رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گنگا ماں ہی ہے کیونکہ اتنی لمبی کہ ادھر سے دوسرا چھوڑی نہیں دکھ رہا تھا بھائی بوٹنگ کے بعد ہم لوگ نہ آنے گئے جو کہ ہم لوگ نے کچھ پکچرز کلک کری اور پربو سری رام جی کے جنم بھومی پر آئے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ان کی سینہ نے دکھے یہاں پہ بہت سارے بندر تھے اور آج کا بلوگ یہاں ہی پینٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں بولو جیس سری رام